مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مدودی راہی مولا کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے اس لیے مولانا مدودی راہی مولا رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم فسل چکے تھے مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درستہ ہے پلیز وضاحت فرما دیں بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہونا اور نیچے کو پانی پڑا ہو تو پون بھی سے لے گا اس کی طاقت کوئی کام نہیں آتی تو اس کو بھی کہتے ہیں ذلت الاقدام کے بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسر گئے راستے سے کہتے ہیں اسی لیے ڈاکٹر اسراد نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے قطعی الدلالت ہے حضور نے رجم کا عمر کیا ہے صحابہ نے رجم کیا تم انکار کرتے ہو آج کے بعد میرا تمہارے صاحب کوئی ظلم نہیں ہوگا ان کا حق ہے اختلاف رائے کریں لیکن سر اہل علم قائم بالقسط بنے اہل علم انصاف پر قائم جھوٹے الزمات نہ لگائیں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچے کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے آپ کس طرح یہ جھوٹا الزم لگا سکتے ہیں ان کے اوپر اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلپ آف ٹانگ ہو گیا اگر سلپ آف ٹانگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے انہوں نے کہیں جوانی میں کوئی بات پڑھ لی تھی کسی اور کے بارے پڑھی تھی کسی اور پر فٹ کر دیتے ہیں سر اگر آپ کے اس وقت یعنی داشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں یہ بتائیں کس جگہ مولان مدودین رجم کی سزا کے انکار کیا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ملا وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اطرازات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹرلیکچول لیول پہ جا کے جو مولان مدودین نے تفہیم القرآن میں دیئے ہیں کسی اور علم الدین نے دیئے ہی نہیں ہے جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہے ہیں سورة نساء کی آیات کے کونٹیکسٹ میں سورة نور کی آیات کے کونٹیکسٹ میں اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد ڈیفینڈ دوسروں کو کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہے نا وہ خموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے بے زبان بیٹھے رہتے تھے آپ تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں سورہ نور پارہ نمبر اٹھارہ کی تفسیر نکالیں شروع کی آیات کی مولا محدودی رحمہ اللہ تعالی نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ سو کوڑے آئی ہے لیکن یہ اس زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہے جو کہ منکرینِ حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے رد میں مولا محدودی نے ان کو ایون ترات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا رجم کی سزا موجود تھی تو مولا محدودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سزا کے اوپر جو اترازات ہیں وہ دیئے بلکہ انہوں نے شریعتِ موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعتِ موسوی کی کانٹینیوشن ہے شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاوقت ہے کہ کسی کو ڈینائے نہ کر دیے جائے کسی بات کو تو ان کا ڈینائل کوئی نہیں آیا اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجمع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا موتزلہ نے کیا ہے باقی انہوں نے کہا خلفہ راجدین کے دور میں اجمع یہ سب کو چلتا آ رہا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں کے انہوں نے جواب دیئے مدودی صاحب نے بقیدہ تورات سے بخاری مسلم کی احادیث سے خلفہ راجدین کے ان ساری چیزوں سے اجمع نکل کیا ہے اور بقیدہ ان کو اقلی جوابات دیئے ایک ایک بات وہ پڑھنے والی ہے یار تفہیم القرآن کی آپ تیسری جلد نکالے نہ تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بند نے تو رجم کی صدا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف تو ان شخص نے جو ظلم کیا ہے مولانا مدودی کے بارے میں اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کیا ہے بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے اس پہ توبہ باجید ہے